صرف تم رانے میں حمزہ کی شادی عمل سے ہونا حمزہ کے لیے ایک برا خواب ثابت ہوگی کیونکہ اب عمل کا باپ حمزہ کو اس گھر میں نوکر بنا کر رکھے گا اسے کوئی عزت نہیں ملنے والی یہاں سے زلین ہونے کے بعد حمزہ پھر سے عبیر کے پیچھے لگ جائے گا اب جب عبیر اور حنان میں کچھ دوریاں کم ہونے لگی ہیں تو حمزہ واپس ان کی زنگی خراب کرنے لگ جائے گا حنان کو بات بات پر تانہ دیتا رہے گا کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کیوں کر لی تم نے اس لیے اب وہ حنان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا اور ہر موقع پر عبیر کو احراز کرتا رہے گا اسے کہے گا تم حنان سے کیسے شادی کر سکتی ہو اسے طلاق لے لو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ سارا کا سہارا بھی لے گا وہ سارا سے کہے گا کہ حنان اپنی لاش پر خوش نہیں ہے وہ عبیر کو چھوڑ کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ حنان تو ایسا چاہتا ہی نہیں وہ عبیر کو بے وجہ دکھ نہیں دینا چاہتا اب جب حنان عبیر کو یقین کروالے گا کہ سارا اب اس کی لاش پر نہیں ہے وہ اسے چھوڑ چکا ہے پھر حمزہ سارا سے کہہ کہہ کر سارا اور حنان کی ملاقات کروا دے گا سارا اور ہنان کو ملتے ہوئے دیکھ کر حمزہ ویڈیو بنالے گا اور عبیر کو دکھائے گا اسے کہے گا دیکھیں آپ کا شہر آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اسے چھوڑ دو آپ مشکل سے عبیر اور ہنان قریب آنے لگے تھے تو حمزہ نے چال چل کر پھر سے دور کر دیا ہے گھر میں حمزہ بار بار عبیر کو حراس کرے گا تو حمزہ کی روز اسی بات پر لڑائی ہوگی کیا حمزہ کو عبیر کو چھوڑ کر اب سارا سے شادی کر لینی چاہیے کورپ میں لازمی بتائیے گا اور ملزید راماز اپڈیٹ کے لیے ماری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا